تو مجھے اور آپ کو اس موقع پر دیکھنا ہوگا کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں ہماری کیفیت باطن کیا ہے کیا یہ خوف و حراس کا عالم اور یہ وبائی امراض اور اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو کیفیت ہے وہ ہمارے لئے اللہ کی قربت کا سبب بن رہی ہے رجوع اللہ کا ذریعہ بن رہی ہے توبہ و استغفار کا سبب بن رہی ہے ہم اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی قربت حاصل کرنے کے لئے کوشہ ہو گئے ہیں یا کہ ہماری رویے ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشر بالکل تبدیل نہیں ہوا اور ہم جس طرح کی زندگی پہلے گزر رہے تھے اس طرح کی ہی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر یہ ہمارے لئے سزا ہے ورنہ ہمارے لئے ابتلا ہے آزمائش ہے امتحان ہے اور ہم اس میں اللہ کی قربت کے ذریعے سے اللہ کی پناہ میں آکے سرخرو ہو رہے ہیں کامیاب اور با مراد